اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چیندر المکہ ٹیکن ویڈر صاحب تو دوستو مارکٹ کریش ہوئی بہت بری طرح سبھی کوئن کے پرائز گرے لیکن ایک ایسا کوئن تھا جس نے سب کو حیران کر دیا اور وہ سپر پروجیکٹ آج بھی ہے یعنی کہ ٹیرالونہ ایسا دوستو کیا ہوا سسٹم میں جس کی وجہ سے ٹیرالونہ کی پرائز جو ہے وہ بدترین ڈان فال کا شکار ہو گئی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی تمام وجہات بھی شیئر کروں گا ان دوستوں کے لیے ڈیٹیل بھی فراہم کروں گا جو اسے آرڈی بائی کر چکے ہیں اور وہ ہماری کمیلٹی جو اب اس وقت ٹیرالونہ کو اچھے سے جانتی ہے اور یہ بات بھی مانتی ہے کہ یہ ایک سپر پروجیکٹ ہے اور یہ ریکور بھی کرے گا اور اب اس میں انٹری کیسے لینی ہے کہاں پر لینی ہے وہ بھی ہم آگے چل کر کے ایزا پرائز پرڈکشنر ہم آپ سے اس کی ڈیٹیل شیئر کرنے والے ہیں تو دوستو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ٹیرالونہ کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی اور سسٹیمیٹیکلی بائیناس کے ساتھ اس کے کیا مسائل پیدا ہوئے اس پہ آج بات ہوگی تو آپ نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے ویڈیو کو فارور مت کیجئے گا ایچ پارٹ کو سمجھئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ what is the reason behind the ٹیرالونہ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر پروچیکٹ کی نیوز فوری طور پر ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا اور ساتھ آل کا بٹن جو بہت ضروری ہوتا ہے اسے بھی پریس کرنا مد بھولیے گا بڑھتے ہیں ٹیرالونہ کی اپ ڈیٹ کی طرف اسے پہلے دوستو ہم اپنے کونٹینٹ کا آغاز کریں اور آپ کو آگاہی دیں کہ ٹیرالونہ میں ایسی کیا پروپلنز پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے اس کے پرائیس انسپیکٹرلی کریش کر گئے مارکٹ نے تو کریش کیا لیکن ٹیرالونہ کچھ انوکھا ہی کریش ہو گیا تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جو ٹوکن ہوتا ہے وہ کسی بھی کمپنی کی پہچان ہوتی ہے یعنی کہ کسی بھی نیٹورک کا نیٹیب ٹوکن ہوتا ہے جیسے مثال کے دور پر آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں آپ کو ابھی اس چیز کی ناؤ ہاؤ نہیں ہے لیکن میں آپ کو آگاہی دے دیتا ہوں کہ آپ اپنی کوئی کمپنی بناتے ہیں اپنے نام سے اور اپنے نام کا ہی آپ ٹوکن نکال دیتے ہیں اور جب آپ پروفٹ میں ہوں گے تو آپ کوئین کے ذریعے لوگوں کو بھی پروفٹ دیں گے جس جس بندے نے وہ کوئین خرید رکھا ہوگا اور اگر آپ گھاٹے میں جائیں گے تو ہوگی اس لیے آپ کی کمپنی بھی گھاٹے میں جائے گی اور آپ کے پاس سب سے بڑی ریزن ہوگی بھئی کہ میری کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے میں تو پروفٹ آپ کو انتنوں نہیں دے سکتا لہٰذا میرے شیئر اگر آپ نے دس ڈالر پر خریدے تھے تو آج کل وہ دو بھی آگئے ہیں یہ ہو گیا دوستو نیٹیو ٹوکن آپ کا جو آپ مارکٹ میں لانچ کرتے ہیں ایسے ہی ہر نیٹور کام کرتا ہے لیکن یہاں پر کرپٹو میں ہمیں لکھت پڑت نہیں ملتی کیونکہ یہ سارا سسٹم ڈی سینٹرلائزڈ ہے تو آپ یہاں پر جب کسی بھی کمپنی کا کوئین بائی کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اس کے پارڈنر بن جاتے ہیں فرق اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو میں جو پورٹ فولیو آپ نے بنا رکھا ہے سب سے پہلے جیسے مثال کے طور پر اپنے بائیناس میں اکاؤنٹ بنایا ہے اپنے نام سے بنایا ہے ایڈینٹیفیکیشن کی ہے اس کے اندر ٹیرالونہ کے کوئین موجود ہیں تو آپ اس کے اور آٹومیٹکلی آنر کہلائے بس آپ کے پاس یہی ثبوت ہوتا ہے لیکن ٹیرالونہ کے جب پرائیس بھڑتے ہیں آپ اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جب گرتے ہیں اسی طرح ہی ہر کوئین پلاس اور مائنس بھی ہوتا ہے تو یہ ایک میکنیزم جو میں چاہتا تھا آپ کو سمجھا دوں آپ سمجھ چکے ہوں گے اب آغاز کرتے ہیں ہمارے کانٹینٹ کا کہ watcher.guru جو ایک بڑی مستند ایک ویب سائٹ بھی ہے ایک لنک بھی ہے اور یہاں سے ٹویٹ جو مصول ہوتے ہیں وہ بھی سپرب ہیں کہ بریکنگ نیوز تھی دوستو کہ بائیناس ہیس ٹیمپرارلی سسپینڈ ویڈرال فور لونہ اینڈا یو ایس ٹی یو ایس ٹی دوستو اسی طرح ہی ایک سٹیبل کوئن ہے جیسے یو ایس ڈی ٹی اون دا ٹیرہ نیٹورک اب ٹیرہ نیٹورک پہ ان کا ویڈرال جب سسپینڈ ہوا تو اس وقت ساری دنیا سو رہی تھی رات کو جب میں نے آپ سے مارکٹ اس کی شیئر کی تو یہ اٹھالیس پنتھالیس پچاس ڈالر کے درمیان ٹریڈ کر رہا تھا مارکٹ اتنی کریش نہیں کی ٹیرہ لونہ نے تیس ڈالر کا لو لگا دیا جس سے پوری کمیونٹی ٹیرہ کی ہل گئی ٹیرہ نیٹورک کو بند کر دیا گیا اور یو ایس ٹی کی جو اپنی ویلیو تھی وہ گر گئی تقریبا فورٹی پرسنٹ تک اس کی ویلیو گر گئی ایک سٹیبل کوئن جس میں کرنسی کے طور پر کام ہوتا ہو اس کی پرائز میں اتنی بڑی اگر کمی آپ دیکھنے کو پائیں گے تو اب یہ سوی ٹیرہ لونہ جو اس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی پرائز میں کتنا فرق پڑے گا لہذا بائناس نے کیا کیا چار گھنٹے کے لیے لونہ کا جو ٹیرہ لونہ اور یو ایس ٹی یو ایس ٹی نو ڈی یو ایس ٹی کا جو ویڈرال تھا وہ سسپنٹ کر دیا اب بائناس جیسی ایکسین جب کسی کا ویڈرال سسپنٹ کرے گی دوستو تو اس کا اثر اس کی پرائز میں ضرور آئے گا تو لہذا اس ٹویٹ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی دوستو یہ آج ٹینتھ مئی صبح پاکستان کے پونے نو بجے کا یہ ٹویٹ ہے آپ کو اب یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ریزن بنی تو اب یہ ریزن پیدا کیوں ہوئی اس کے لیے اب نیکس پیج پہ یعنی کہ ویب سائٹ پہ چلتے ہیں دوستو ایک بہت ہی مستند ویب سائٹ پہ یہ سلائیڈ اس وقت چل رہی ہے اور جتنی بھی اس وقت دنیا کی مستند ویب سائٹ ہیں وہاں پر ایک ہی آپ کو نیو سننے کو ملے کی کہ بائنانس ہالٹ ٹیرا لونہ اینڈ یو ایس ٹی ویڈوال آفٹر بروٹل کریش اچھا بروٹل کریش کس چیز کا ہوا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹیرا لونہ کی جو ورکنگ چل رہی تھی جو ٹرانسیکشن سپیڈز ہوتی ہے وہ سلو ہو رہی تھی اس کی کمپلین بائنانس تک گئی اور بائنانس نے ان کو ٹیان کے ٹیرا نیٹورک کو بقاعدہ اگاہی دی کہ آپ اپنے سسٹم میں کچھ بہتری لے کر آئیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں مقابلے چل رہے ہیں ان کوئنز کے درمیان جن کی ٹرانسیکشن جو ہوتی ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سولانا ایک واحد نیٹورک ہے جس کی ٹرانسیکشن جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں چار ملین تک چار ملین تک اس کی جو ہے ٹرانسیکشن ہوتی ہیں اور وہ سسٹم اٹکتا بھی نہیں لیکن سولانا نے اسی طرح کا ہارٹ تین دفعہ برداشت کیا سولانا کے ہارٹ کی وجہ سے اب یہاں پر کئی دوست ٹیرا لونہ کو سکیم کوئن قرار دے رہے ہیں یہ بڑی ہی جہالت کی بات ہے کہ کسی بھی کوئن کو بار بار منٹ میں آپ نے سکیم قرار دے دینا اچھا اگر سکیم ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر کرپٹو کرنسی ڈی سینٹرلائز ہے اس میں ظاہری بات ہے اس وقت دنیا میں نا اتفاقی اسی بات کی پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کرپٹو میں جب انوالف ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اسی لئے کئی ملکوں کی گورنمنٹس جو ہیں وہ کرپٹو کو لیگل بھی نہیں ہونے دیتی ہر ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں تو یہاں پر سولانا کی پرائز لائف میں ابھی تک تین بار کریش ہوئی ہے 250 پہ 220 پہ 195 پہ اب جن بھی دوستوں کے پاس سولانا 250 کا اور ان ڈیفرنٹ ریٹس کا پڑا ہوا ہے وہ ویسی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں سولانا کے نیٹورٹ پہ تین بار جب یہ اٹیک بھی ہوا کچھ مسئلہ مسائل بھی پیدا ہوئے ایک لمبی ڈیٹیل ہے جدر میں جانا نہیں چاہتا تو سولانا کو تو کسی نے وہ جو ہے سکیم کوئن نہیں کہا اس وقت موجودوں حالات میں سولانا کے اپنی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ 68 ڈالر پہ جا چکا ہے لیکن تیرا لونہ کو یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ تو سکیم کر کے بھاگ گیا بھاگ کیسے گیا اب آپ ابھی جا کر ویڈرال کر کے دیکھیں ایک کوئن ابھی بائے کریں ویڈرال کریں آپ کو آسانی سے ویڈرال مل جائے گا میں نے جب یہ مسئلہ مارکٹ میں آیا سب سے پہلے بزاتے خود میں نے ایک تیرا لونہ کوئن خریدا اور وہ اسی وقت بائے ہو گیا چلیں بائے کرنا بڑا آسان کام ہے جب میں نے سیل کیا وہ ایک سیکنڈ میں سیل ہو گیا یعنی کہ چار گھنٹے کا جو بلوگ ہول آیا تھا وہ پرابلم سول ہو چکی ہے لیکن اس پرابلم کا امپیکٹ تیرا لونہ پہ یہ رہا کہ اس کے پرائز ابھی ڈاؤن کر چکے ہیں تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اس نیوز کی جانب جو مین ہیڈ لائنز ہے صرف میں آپ سے وہی شیئر کروں گا باگی خرچیز میں نے آپ سے موزبانی شیئر کر لی ہے تیرا لونہ اینڈ یو ایسٹی پرائز آر فری فال یعنی کہ بلکل فریلی گی میں شروع ہو گئے ہیونگ پرمٹ 53 پرسنٹ اینڈ 15.5 پرسنٹ ریسپیکٹیلی ریسپیکٹیو لی بائن آس سیٹڈ نیٹورک سلونیس ٹھیک ہے یہ اس کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں کنجیکشن تو دوستو یہ ایک لمبی نیوز ہے اس کو اگر اب میں ڈسکس کرتا ہوں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے لہٰذا جو اہم اہم باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی جو ریزن بنی سکیم کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اب بڑھتے ہیں کہ نیو کمرز نے کرپٹو میں اگر تیرا لونہ میں انٹری لینی ہے تو کیسے لینی ہے اور آلڈ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے بھی ہم بات کریں گے تو ویور نو وی آردہ چارٹ آف تیرا لونہ سکسٹی ون ڈالر سے کریش کر کے یہ فورٹی فائف پہ اپنی سپورٹ بہت اچھے سے بنا چکا تھا اور فورٹی فائف سے ففٹی فائف کے درمیان دوستو یہ ٹریڈ ہو رہا تھا سیمت رینک کا یہ کوئن دوستو ڈائریکٹ فورٹین رینک پہ آ گیا اسی نیوز کی وجہ سے جو ابھی میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کیونکہ بائیناس دوستو دنیا میں اس وقت راج کر رہا ہے اور بائیناس اگر کسی کا کان ملوڑے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی تو یہاں پر ٹیرا لونہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا اب بائے بات کرتے ہیں پہلے تو ان دوستو کے لیے جو اس میں اس وقت سٹرک ہیں تو دوستو it's the important suggestion to you کہ ٹیرا لونہ اس وقت اتفاق سے 59-60 ڈالر میں انٹری لے کر کہ سٹرک ہوں گے تقریبا 50% اس کا ہاف دکھائی دے رہا ہے اور ابھی قریب دو گھنٹے پہلے ٹیرا لونہ 36 کا ہائی لگا چکا ہے تو دوستو اس وقت مارکٹ already 32,000 کو کروس نہیں کر پا رہی مارکٹ کسی بھی وقت آپ کو جب 36,000 34,000 سے ابو دکھائی دے گی تو ٹیرا لونہ will recover ٹیرا لونہ دسمبر 2021 میں badly crash ہوا تھا system network میں problem آنے کی وجہ سے اور میری ہی news تھی کہ یہ 60 ڈالر سے 30 ڈالر تک جائے گا اور یہ واقعی 60 ڈالر سے 30 ڈالر پہ گیا اور اس نے stay کیا صرف 4 دن اور دوبارہ ایسا بھڑنا شروع ہوا کے بعد میں control نہیں ہوا اب دسمبر کے بعد آج ماہ کی دست یعنی درمیانی شب میں اس کے پرائز گرے ہیں اور اب یہ دوبارہ ہمیں 30 پہ آ کر کہ اس کی support بنتی دکھائی دے رہی ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے اندر خونسلہ ہے اگر آپ بلکل newly freshly اس میں enter ہونا چاہتے ہیں تو اب بھی آج کا دن wait کر لیں اور اس کی جو support بنے گی وہ میں آپ کو daily crypto market analysis میں بھی بتا دوں گا لہٰذا آج کے دن آپ اس میں short trade کر سکتے ہیں 23 میں buy کر کے 24 میں buy کر کے 30 35 کے درمیان آپ اسے sale کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ذہن ہے long term buying کرنے کا آپ نے buy کر لیا اور یہ بعد میں گر جاتا ہے مزید تو آپ نے اس وقت پریشانی نہیں لینی کیونکہ market نے تو trend reversal کرنا ہی ہے تو دوستو اب تک کی جتنی بھی new سی terra luna کو لے کر وہ میں نے آپ کو provide کر دی ویڈیو اچھی لگے اسے like کیجئے گا اور further detail کی update لینے کے لیے ہمارے telegram group کو join کرتے رہیں تاکہ آپ کو ہر update فوری طور پر ملتی رہے اگلی ویڈیو تک